اگلا سوال یہ ہے کہ آئیشہ ردلانہا گڑیاؤں سے خیلہ کرتی تھی ڈال سے خیلہ کرتی تھی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بالک ہونے کے بعد گڑیاؤں سے نہیں کھلتی ہیں بچیاں اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بالک نہیں ہوئی تھی حیز انہیں نہیں آیا تھا سب سے پہلے اس حدیث میں کہیں یہ نہیں دیا ہے کہ حیز نہیں آیا تھا بالک نہیں ہوئی تھی یہ ایک استدلال ہے ایک ڈیڈکشن ہے جو کسی نے کیا ہے کہ گڑیاؤں سے خیل رہی ہیں یعنی کی حیز نہیں آیا ہے یہ ڈیڈکشن کہاں سے آیا یہ کنکلوشن کہاں سے آیا یہ قاعدہ کس نے بنایا کہ بچی اگر بالک ہو گئی ہیں اگر پیوبرٹی اسے آ گئی ہے تو پیوبرٹی آنے کے بعد وہ گڑیاؤں سے نہیں کھل سکتی یہ قاعدہ کس نے بنایا ہم نے امام شافی کا کول سنا کہ یمن کی عورتیں تو نو دس سال کے اندر وہ پریگنٹ ہو جائے کرتی تھی اس زمانے کے اندر تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اگر بالک ہونے کے بعد بھی وہ چاہتی ہیں کہ وہ گڑیاؤں سے خیلے تو یہ قاعدہ کس نے بنایا کہ نہیں کھیل سکتی ہے یا اگر کھیلے تو ثابت ہو گیا کہ بالک نہیں ہوئی یہ قاعدہ کہاں سے آتا ہے آپ خود لوجکلی سوچئے کتنا ویک آرگومنٹ ہے یہ میں نے اس تعلق سے بس ایک ہلکی سی ریسرچ کیا تو ایک آرٹیکل سامنے آیا یہ قورا کا آرٹیکل ہے جو لوگ اس تعلق سے کنونس نہیں ہیں شاید وہ جا کے آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں آرٹیکل یہ ہے کہ کئی بڑی عورتوں کے پاس بھی آرٹیکل کیوں ہوتے ہیں اور اس میں کئی عورتوں نے اپنی ٹیسٹمنی دی ہے کہ انہیں ڈالز کیوں پسند ہے بڑی ہونے کے باوجود اڈلٹ ہو جانے کے باوجود انہیں ڈالز کیوں اچھی لگتی ہیں انہوں نے اپنی ٹیسٹمنی دی ہے اچھا ایک بہت سمپل سا آنسر اس ٹاپک کا اس حدیث میں موجود ہے جو ایک صحیح حدیث ہے ابودعوت کے اندر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ سے واپس آئے یا تبوک کی جنگ سے واپس آئے حدیث کے ورڈز کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ نو ہجری میں ہوئی تھی یا خیبر کی جنگ جو تقریباً چھے ہجری میں ہوئی تھی وہاں سے واپس آئے اور اس وقت پر دیکھا گیا حدیث کے اندر الفاظ میں آگئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت پر ان کے پاس ڈالز تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈالز دیکھا اور سوال پوچھا ان سے اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے پہلے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ وقت پر عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر چودہ سال تھی خیبر کے ٹائم پر اور سترہ سال تھی تبوک کے ٹائم پر تو آپ امیجن کرو کہ جو لوگ اس سے کنکلوڈ کر کے کہتے ہیں کہ ڈالز سے کھیل رہی تھی یعنی کہ منسز نہیں آئے تھے تو ان کو پھر اگلا سٹیپ یہ کہنا مڑے گا کہ چودہ سال تک بھی نہیں آئے تھے سترہ سال تک بھی منسز نہیں آئے تھے کیا بات کر رہے ہیں کتنا فولش آرگیومنٹ ہے جو لوگ پیش کر رہے ہیں ایک اور سوال یہ پوچھا ہیتا ہے کہ وہ جھولا بھی جھولتی تھی یہ بھی کوئی اتراز ہوا اگر آپ کوئی سوال کا جواب چاہیے میں آپ کو کوئی حدیث نہیں بتانے والا ہوں آپ کوئی بھی امیوزمنٹ پارک میں چلے جاؤ وہاں دیکھو کتنی ساری عورتیں ہوتی ہیں کوئی بھی پارک میں چلے جاؤ گارڈن میں چلے جاؤ وہاں دیکھو کتنی عورتیں جھولا جھولتی ہیں بڑی بڑی عورتیں جھولا جھولتی ہیں اس سے یہ بات تو ہرگز ثابت نہیں ہوتی ہے کہ آئیشہ رضیلانہ جھولا جھولتی تھی اسی لئے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پری پیوبسن تھی انہیں حیز نہیں آیا تھا منسز نہیں آیا تھا یہ کیا حساب سے ثابت ہوتا ہے میں آپ کو آئیشہ رضیلانہ کے تعلق سے ایک اور بات بتا دیتا ہوں وہ صرف ڈال سے ہی خیلتی تھی ہی ایسا نہیں ہے آپ اس حدیث میں دیکھ سکتے ہیں سعی بخاری میں حدیث ہیں کہ عورت کی جنگ میں جب ان کی عمر بارہ سال کی تھی اس وقت پر آئیشہ رضیلانہ کو دیکھا گیا کہ وہ پانی کے جو مشکیزیں ہوتے ہیں وہ اٹھا اٹھا کر جا کر جو زخمی تھے وہ لوگوں کو پلاتی اور پھر پھر سے واپس دوڑتی دوڑ کر کے پھر سے دوسرا مشکیزہ بھر کر کے آتی اور پھر سے پلاتی ظاہر سے بات ہے اس میں اچھی خاصی سٹرنٹ چاہیے اچھا خاصا سٹیمنا چاہیے اور یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں ستر صحابہ شہید ہوتے ہیں یعنی کہ ایک ایسا انسان جو کم سے کم اتنی سٹرنٹ ہونی چاہیے کہ زخمی کسی کو دیکھ کر کے کسی کو مرتا ہوا دیکھ کر کے وہ گھبرانہ جائے یا وہاں پہ بے ہوش نہ ہو جائے تو یعنی آپ یہ بات بھی تو دیکھئے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے تو میرے برادرز ان سسٹرز یہ سب بہت فولش آرگیومنٹس ہیں لوگ پٹ اپ کر رہے ہیں انہیں کیسے بھی کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ آئیشہ ردلہ انہا اس وقت پر پری پیوبیسنٹ تھی یعنی کہ انہیں منسز نہیں آئے تھے کیسے بھی کر کے ثابت کرنا ہے یہ چیز کتنی ویک ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ صحیح جواب آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا شکریہ اگلا سوال یہ ہے کہ حافظ ابن حجر الاسخلانی نے رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ آئیشہ ردلہ انہا ڈال سے کھیلا کرتی تھی اور اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہ پیوبیٹی تک نہیں پہنچی تھی تو میں آپ سب کو اس کے جواب میں سب سے پہلے یہ بات بتاؤں کہ ہمارے لئے پروف کیا ہے مسلمز کے لئے پروف کیا ہے مسلمز کے لئے پروف ہے قرآن کہ اللہ کی کتاب قرآن میں کیا دیا ہوا ہے مسلمز کے لئے پروف ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح حدیثیں ہمارے لئے پروف ہے کہ صحابہ اکرام نے کیا کہا ان کا کیا فہم تھا ان کی انڈسٹینڈنگ کیا تھی جہاں تک یہ کہنا کہ فلا سکولر نے یہ کہا تو فلا سکولر کو ہم بالکل رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ان کی بات پروف کے درجے تک تب پہنچے گی جب ان کی دلیل سامنے آ جائے کہ انہوں نے کس بنیاد پر کس دلیل کے بیسس پر یہ بات کہیں دیکھیں ایک بات کلیر رکھئے کہ اگر آپ کسی بھی ریلیجن پر اوبجیکشن اٹھاتے ہیں تو اوبجیکشن اٹھانے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں کی میتھڈالجی کیا ہے طریقے کار کیا ہے وہاں کا منحج کیا ہے اگر آپ وہاں کا منحج سمجھیں گے تو آپ ویلیڈ پوچھ پائیں گے اور اگر آپ منحج نہیں سمجھیں گے تو آپ کا سوال ہی انوالیڈ ہوں گا یہ بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور جو لوگ اس میں اعتراض اٹھاتے ہیں تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ نہیں ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بھی سکولر نے کہہ دیا تو ہم اوبجیکشن اٹھائیں گے تو میں پہلے اس مسئلے کو واضح کر دیتا ہوں پھر ایک کنکلوجن آپ کے سامنے رکھوں گا دیکھیں اس مسئلے میں ڈالز سے کھیلنا پیوبرٹی کے بعد حیز آنے کے بعد کیا جائز ہے یا نہ جائز ہے تو سکولرز میں اختلاف ہے ایک طرف ایسے سکولرز ہیں جیسے مثال کے طور پر امام ابن حبان رحمہ اللہ امام نسائی رحمہ اللہ وہ لوگ کہتے ہیں ڈالز کے ساتھ کھیل سکتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں کوئی واضح دلیل نہیں منع کرنے کی اور دوسری طرف ہمیں ملتا ہے بعض سکولرز ہیں اور حافظ ابن حجر نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ڈالز سے کھیلنا یہ پتا چلتا ہے کہ وہ حیز تک نہیں پہنچی تھی یعنی کہ ڈالز سے کھیلنا حیز آنے کے بعد منع ہے ان کا یہ کنکلوجن نکل رہا ہے لیکن اس بات میں سب سے پہلے تو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا جو یہ بات کہتے ہیں کوٹ کرتے ہیں وہ اس کے آگے کا کوٹیشن نہیں بتاتے ہیں کیونکہ لاسٹ میں حافظ ابن حجر عزقلانی نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے فردر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے یعنی جس کے اندر اور آگے اور باتیں کہی جا سکتی کوئی حتمی اور فائنل اور کنکلوزف بات انہوں نے اس طرح سے نہیں پٹ اپ کیا ہے اب اس کے اندر دلیل کے عوشنی میں دیکھیں گے تو ہم کنکلوٹ کریں گے کہ کس سکولر کے پاس دلیل ہے اور جس سکولر کے پاس دلیل ہے اس مطابق ہم فیصلہ کریں گے اور یہی طریقے کار ہمیں ملتا ہے تو یعنی کہ جو ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس حدیث میں ذکر ہے کہ آئیشہ رضی اللہ انہا ینگ ایج کی تھی ینگ ایج تھی ینگ گرل ذکر ہے صحیح بخاری کے آپ حدیث دیکھیں گے تو ٹرانسلیٹر نے ینگ گرل کہا ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت پر آئیشہ رضی اللہ انہا کو حیز نہیں آیا تھا منسز نہیں آیا تھا یہ کلیر دلیل آگئی کہ ان کو منسز نہیں آیا تھا کیسا ہے آئیے چیک کرتے ہیں جو حدیث بتائی جا رہی ہے وہ عفق جو سلینڈر کا واقعہ ہوا تھا آئیشہ رضی اللہ انہا کے اوپر ایک سلینڈر کا واقعہ ہوا تھا جس ٹائم پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں وہ رولز اللہ کے طرف سے آئے تھے تاکہ انسانی سوسائٹی میں کسی بھی پاک دامن عورت کے اوپر جھوٹے الزام اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کو چار وٹنسز لانا ہوگا آئی وٹنسز اور نہیں ہے تو اس کو سزا نافذ کی جائے گی تو یہ ایک لرننگ تھی جو پوری سوسائٹی کے لیے تھی اس ٹائم پر اور اس واقعے کے دوران آئیشہ رضی اللہ انہا کے اوپر الزام جب لگایا گیا تھا اس ٹائم کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے پوچھا تھا انکوائری کی تھی تو اس انکوائری کے اندر جو ان کے ساتھ میں رہنے والی بریدہ رضی اللہ انہا تھی آئیشہ رضی اللہ انہا خود کے تعلق سے کہتی کنتو جاریتن حدیثت اسن کہ میں ایک ینگ گر تھی کم عمر والی سب سے پہلے یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے اس کے اندر انہیں یہ سوچنا چاہیا تھا کہ یہ حدیث کس ٹائم کی ہے یہ حدیث پانچ یا چھے ہجری کی ہے یعنی اس ٹائم پہ آئیشہ رضی اللہ انہا کے عمر پندرہ یا سولہ سال کی تھی تو آپ کیا یہ الیچ کر رہے ہیں پندرہ سولہ سال تک بھی ان کو منسز نہیں آیا تھا جس زمانے میں عورتیں نو سال کے اندر دس سال کے انہا پریننٹ ہو جایا کرتی تھی جیسے کہ اپنی امام شافی کا سٹیٹمنٹ سنایا تو اس زمانے کے اندر آئیشہ رضی اللہ انہا پندرہ سولہ سال تک بھی انہیں حیز نہیں آیا تھا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں نمبر دو جو لوگ ابجیکشن اٹھاتے ہیں ٹرانسلیشن کے بیسس پہ اپنی 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 اٹھانے کی جگہ انہیں کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ کوئی ڈیکچنیری میں جا کر میننگ تو دیکھو what is the meaning of the word جاریا آپ خود دیکھ سکتے ہیں ڈیکچنیری کے اندر کیا دیا ہوا a female child اور youth اور a female servant یعنی کہ ایک female child کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جوان عمر کی لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور servant کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے servant کے تعلق سے میں اور ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ اس ڈکشنری کندر آپ دیکھئے کہ ایک سرونٹ چاہے وہ بوڑی کیوں نہ ہو تو بوڑی کے لیے بھی جاری ہے ورڈیوز ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ ورڈ سے ثابت نہیں ہوتا کہ انہیں منسلز نہیں آئے تھے اب جہاں تک یہ سوال ہے حدیثت السن یعنی کہ کم عمر تو یہ حدیثت السن کا مطلب ہے نو عمر جیسے ہوتے ہیں نو جوان ہم کہتے ہیں نو عمر دیکھو کم عمر اگر آپ بچے کے لیے استعمال کرو یعنی کہ کم عمر نو عمر یعنی کہ ایک دو سال کا بچہ ہے لیکن جوانی تک پہنچنے کے بعد جو نو جوان ہوتا ہے یعنی جوانی تک پہنچنے کے بعد بس نو جوان ہے تو اس کے لیے حدیثت السن اگر آپ ایک اور حدیث دیکھا چاہتے ہیں تو خوارج کے تعلق سے حدیث آتی ہے خوارج جو بہت ہی دینجرس اور گمراہ فرقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدثاؤل اصنان یہ جمع ہے پلورل ہے خدثاؤل اصنان کہ وہ سب کم عمر ہوں گے تو کیا یہ مطلب ہے وہ لوگ نابالک ہوں گے یہ کم عمر ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یوت ہوں گے نوجوان ہوں گے اس کا یہ مطلب ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ورڈ سے ثابت بالکل کوئی آنگل سے نہیں ہوتا کہ وہ منسس تک نہیں پہنچی تھی اور آپ اس کے تعلق سے بھی سوچئے ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا سلینڈر کیا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ تو بچالی نابالک بچی اس کے سلینڈر کر کے مطلب نہیں ہے یہ الزام کتنے فولش ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں چیلنج کیا کیا گیا تھا کہ جو لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کسی طرح سے کہ آئیشہ ردلانہ نابالک تھی ان کو کوئی کلیر حدیث تو ملتی نہیں ہے تو مل کیا رہا یہ سب مل رہا ہے اچھا میں ایک اور اعتراض بتا دوں اس میں یہ بھی اعتراض لگاتے ہیں کہ اس زمانے میں جو آئیشہ ردلانہ کو پائکی میں جو اٹھایا گیا جو ڈولی میں اٹھایا گیا تو ان کا وزن بہت کم تھا تو بولے اس سے ثابت ہوتا ہے وزن اتنا کم تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نابالک تھی تو کیا کسی جوان لڑکی کا وزن کم نہیں ہو سکتا ہے اور کاش کہ وہ اس حدیث کی فرس لائن کھلی پڑھ لیتے تھے اور بلکہ وہ لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن ان لی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں کوشن آتا ہے وہ کانت نساؤ ازازہ کا خفافن کہ عورتیں اس زمانے میں ہلکی فلکی ہوا کرتی تھی تو عورتوں کی باتیں نساؤ نساؤ کا وزن لڑکی نہیں ہے پری پیو بسن گرل نہیں ہے نابالک لڑکی نہیں ہے نسائن ہیں عورتیں تو یہ اعتراض بھی بلکل فولش اعتراض ہے اور آپ یہ اعتراضوں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے ڈیسپریٹ ہے یعنی جو چیز پروف نہیں ہے کیسے بھی توڑ مرور کر کے یعنی یہ جو سوال ہے کوئی جنیون سوال نہیں ہے جس کا ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھے کہ اوکی اس کا جنیون سوال اس کا تو جواب دیں یہ ایسے فیک سوال ہے کہ جواب دینے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں ایسے سوالوں کا جواب دے کر سوال یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ انہا ایک بیوہ یعنی ویڈو کی طرح انہوں نے جیئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کئی سال بعد تک اور ان کی عمر سکسٹی سیون تھی جب ان کا انتقال ہوا تو سکسٹی سیون یورز کی ایج تک انہیں اکیلے زندگی گزارنی پڑی بنا شہر کے بنا ہزبن کے تو کہاے جارہا یہ ایک ظلم ہے ان کے اوپر جو ہوا چلے آئیے اس سوال کا جواب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو سارے مدرز اف دی بلیورز ہیں جو مدرز اف دی بلیورز ہیں یعنی بلیورز کی مائیں یعنی وائیوز اف دی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک بہت سپیشل پوزیشن ہے اسلام میں اور وہ سپیشل پوزیشن یہ ہے کہ وہ جنت میں بھی پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوں گے اسلام نے یہ بتایا کہ جنت کے الگ الگ لیولز ہے اور وہ لیولز میں جو ہائیس لیول ہے وہ پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے اور وائیوز اف دی پروفیت کو وائیوز ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ میں وہ لیول ملے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث آتی ہے ایک عورت اپنے شوہروں میں سے جو لاس شوہر تھا اس کا اس کے ساتھ ہوگی جنت میں تو مدرز اف دی بلیورز کو ایک مقام ملا ایک درجہ ملا ایک سٹیٹس ملا وہ سب کے سب راضی تھی وہ سب کے سب اس تعلق سے خوش تھی انہوں نے تو پروٹیس نہیں کیا آپ بتاؤ کوئی ایک مدر اف دی بلیور یعنی ایک وائیف اف دی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس تعلق سے پروٹیس کیا آپ ایک بتائیے تو کوئی ایک بھی نہیں ہے جنہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے انہوں نے بائی چوائس اپنی رضا مندی سے انہوں نے اکیلے زندگی آگے کی گزاری اور چوز کیا انہوں نے اور آپ اس تعلق سے دیکھیں اگر آپ ہماری کنٹری انڈیا میں دیکھیں گے تو کتنے سارے لوگ ہیں جو روحبانیت اختیار کرتے ہیں منیسٹسزم شادی نہیں کرتے ہیں پوری زندگی نہیں کرتے ہیں حالانکہ یہ ان کا چوائس ہے کوئی بلتا ہے بہت ظلم ہو رہا ہے نہیں ان کا چوائس ہے ان کا چوائس ہے تو یہاں پہ یہ قربانی تھی مدرز اف دی بلیورز کی انہوں نے قربانی دی اس بڑے رول کو ادا کرنے کے لیے کہ انہوں نے اس امت کو گائیڈ کیا انہیں صحیح راستہ بتایا رہنمائی کی تو یہ رول انہوں نے پلے کیا تو یہ بات سمجھنا ہے کرنے کے لیے آپ دیکھو کتنے سارے انڈیا کے لوگ ہیں الگ الگ تھوٹ کے لوگ ہیں جو شادی نہیں کرتے ہیں ان کے مرضی ہوتی ہے نا تو کوئی اس کے اندر فورس کر سکتا ہے انہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ ان کے مرضی ان کی چوائس ہے کتنے سارے انڈیا میں بیوائیں ہوتی ہیں جو خود بائی چوائس شادی نہیں کرتی سیکنڈ شادی ان کا سوشل کلچرل جو چیز ہے اس کے حساب سے جو چیز سل رہی ہے تو ان کا چوائس ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ مدرز اپ دی بلیورز نے جو رول پلے کیا آپ اس کے اندر امیجن کریے انہوں نے ریلیجن سکھایا جو انہوں نے سیکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرسٹ ہینڈ سکھا تھا ساتھ میں رہ کر سکھا تھا وہ انہوں نے سکھایا دیکھیں ہمارے ہاں اس چیز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کیوں؟ کیونکہ ایک مسلم کو بتایا گیا ہے پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رول موڈل ہے آپ رول موڈل کو کیسے فالو کریں گے اگر انفرمیشن ہی نہیں ملے گی اگر انفرمیشن معلومات ہی نہیں ہے تو کیسے فالو کریں گے تو وہ انفرمیشن ملنے میں کئی سارے لوگوں نے رول پلے کیا اور گھر کی انفرمیشن دینے میں مدرز آف دی بلیورز نے رول پلے کیا ان میں سب سے بڑا رول ہم دیکھتے ہیں عائشہ ردلانہ نے پلے کیا کہ انہوں نے وہ انفرمیشن بتائی ہمیں 2210 حدیثیں ملتی ہیں ان سے جس میں ہمیں معلومات ملتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا دیکھا پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اب اگر آپ سوچو کہ انہیں اتی لمبی عمر نہیں ملتی سوچو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا یا چند سالوں میں انتقال ہو جاتا تو جو بینفٹ ہوتا بہت لیمیٹڈ ہوتا لیکن یہاں پہ کیا ہوا انہوں نے گائیڈ کیا انہوں نے سکھایا انہوں نے تریڈیشنز بتائی لوگوں کو احساس نہیں ہوتا یہ کتنا بڑا کام تھا کتنا بڑا کام تھا آپ سوچو کیونکہ اسلام میں بہت سٹرک رول ہے کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی سٹیٹمنٹ بیان کرنا ہے تو اس کے اندر ایکیوریسی ہونی بہت ضروری آپ اپنی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بول دوں گے اور ان کے نام میں بتا دوں گے تو حدیث یہ ہے جو میرے نام میں جان بوجھ کے کوئی جھوٹی بات منصوب کرے نزبت کرے تو جہنم کے آنگ میں جگہ بنا لے گا تو جہنم کی آنگ میں جگہ فکس ہو جائے گی اگر جھوٹی بات بیان کر دی ایک لائن بھی بول دی اپنی طرف سے بول دی ایک لائن بھی بول دی تو وہ بات ایک اتنا بڑا گناہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کوشن کی بات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئیشہ ردلانہ نے یہ رول پلے کیا اور فق what is فق فق کیا ہے نا deductions ہوتے ہیں سارے evidences کو لے کر کے مسئلے استمباد کرنے ہوتے ہیں deduce کرنے ہوتے ہیں سمجھنے ہوتے ہیں کئی بار analogies ہوتی ہے قیاس ہوتا ہے تو آئیشہ ردلانہ کے کئی سارے فتوے ملتے ہیں ان کے کئی سارے contributions ملتے ہیں الٹا یہ تو proof ہے divine wisdom کا آئیشہ ردلانہ سے شادی کرنے میں اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا تو یہ ایک objection ہوتا کہ کیا wisdom تھا کیا فائدہ تھا لیکن یہاں پہ فائدہ سب کے سامنے ہے موجود جو وہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ imagine کرو اگر ان کی شادی دوسروں سے ہوتی تو as wife وہاں پہ انہیں responsibilities ادا کرنی ہوتی اور امت کی نظروں میں وہ respect as wife of the prophet پھر وہ باقی نہیں رہتی اب یہاں پہ یہ مدر کا جو status ملا اس سے کیا ہوا learnings flow ہوئی صحابہ کئی بار جب disturbed ہوتے تھے چیزوں کے تعلق سے سوال پوچھتے تھے انہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب message سکھا کر اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے تو انہوں نے یہ responsibility جو دی لوگوں کو اس میں بہت بڑی responsibility ہے اہلِ بیعت کی the family of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں ایک سوال پوچھوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا ہمارے prophet تھے ان کا درجہ و مقام ہمارے والد سے بھی اوپر ہے فادر سے بھی اوپر ہے یہ بتاؤ کیا کوئی اپنے والد فادر کی بیوی سے فادر کی انتقال کے بعد شادی کر سکتا ہے آپ یہ سوچو تو ان کا جو مقام و مرتبہ جو ہمارے نزدیک ہیں تو ظاہر سی بات ہے مقام ملے گا جنت میں جو سب سے اہنچا مقام جس کے تعلق سے وہ خوش راضی تھی ان کی نیکیوں کا انہیں ڈبل اجر ملے گا اور اتنا زیادہ رسپیکٹ اتنا بڑا لقب کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سوال کا جواب سمجھ گئے شکریہ ایک سوال جو پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لئے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بار ام حبیبہ جو چھوٹی بچی تھی فوق الفتیم آتا ہے حدیث کے الفاظ یعنی کہ جس نرسنگ کے ایج سے بس اوپر ہوئی تھی یعنی کہ دودھ پینی کی جو عمر ہے دو سال اس سے بس اوپر ہوئی تھی یعنی تقریباً تین سال کی تھی تو اسے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فادر عباس سے کہا اگر یہ بیٹی عباس ردلان ہوں کی بڑی ہو گئی میرے سامنے اور میں زندہ ہوں تو میں شورلی اس کے ساتھ شادی کروں گا تو یہ چیز سے ایک الزام لگا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی بچی کو دیکھ کر کے ایسے سٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں اب اس حدیث کے تعلق سے سب سے پہلے اور بھئی کلیر بات ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور اسلام میں رول یہ ہے وہ حدیث جو ہوتی ہے اس کو ناریٹ کرنے والے ناریٹرز ہوتے ہیں اس کے راوی ہوتے ہیں اور راویوں کی پوری ریسارچ موجود ہے بکس آف ریجال میں اور تقریباً سکس لیٹ فورٹی تھاؤزن کے قریب راویوں کی زندگی موجود ہے وہ بھی بچینز آف ناریشن اسی وجہ سے جو سائنس آف حدیث کا پورا فیلڈ ہے کہ ایک حدیث کی چیکنگ ہوتی ہے یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے صحیح یعنی کہ اوثنٹک ہے ضعیف یعنی ویک ہے ڈاؤٹفل ہے اور موضوع یعنی فیبریکریٹر ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے اندر ایک ناریٹر ہے حسین بن عبداللہ بن عباس یہ راوی محدثین کے نزدیک ضعیف ہے بعض نے مطروق بھی کہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں محدثین جو کہتے ہیں ضعیف ہے یعنی کہ یہ اوثنٹک چین آف ناریشن سے نہیں ملتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں امام زہبی نے بھی ویک کہا ہے اور حافظ ابن حجر نے بھی کہا ہے اور جو حدیث چیکنگ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں تو مصند احمد کی چیکنگ شیخ شعیب ارنوت نے کیا ہے جو ایک خود مانے ہوئے محقق ہے تحقیق کرنے والے ایک ایکسپرٹ ہے انہوں نے بھی اس حدیث کو بتایا کہ حدیث کی سند ضعیف ہے جب حدیث کی سندی ضعیف ہے یہ اوثنٹک حدیث ہی نہیں ہے تو اس بارے میں اور ڈسکس کر کے بھی مطلب نہیں ہے مطلب ہم اس چیز کے تعلق سے کیوں ڈسکس کرے جو اوثنٹک ہی نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس بات کو سمجھیں ایکچولی کہ اگر آپ کو کوئی ابجکشن اٹھانا ہے تو پہلے یہ تو چیک کرو کہ جو بیسز پہ آپ ابجکشن اٹھا رہے ہو وہ حدیث صحیح ہے اوثنٹک ہے یا نہیں ہے کیونکہ اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کے لئے ایک غلط بات ہے کہ آپ ایک ایک اناتھنٹک چیز کو لے کر کے ایک اتنی بڑی شخصیت کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہو آپ داگ دالنے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ خود ایک بہت ہی غلط بات ہے آپ کو پہلے چاہیے تھوڑا اور ہوم وقت کریں جب اتنی بڑی تحقیق already readily available ہے مطلب ایسا نہیں کہ کسی کو کرنا ہے آپ کو چیکنگ نہیں کرنا ہے جیسے سونا ہوتا ہے تو آپ کو بیٹھ کے پرکھنا نہیں کہہ رہا ہوں سونا سونار جو ہیں جنہوں نے پرکھ کر کے ready made marking کر کے دیا ہے کہ یہ اس level کا ہے یہ اس level کا ہے انہوں نے مارک کر کے رکھا ہے اس حدیث کو تو کیا آپ کے لئے بنتا نہیں ہے کہ آپ کوٹ کرنے سے پہلے اعتراض اٹھائیں سے پہلے پہلے چیک تو کر لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لئے لوگ ایک الزام ان پر لگاتے ہیں وہ یہ کہ تلہا ردلانہوں نے کہا تھا عائشہ ردلانہ کے تعلق سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انتقال ہو گیا تو میں عائشہ ردلانہ سے شادی کروں گا ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے ناپسند کیا اور تب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا ان کے بعد کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث چار الگ الگ چینز آف نریشن سے ملتی ہے لیکن میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں یہ چینز آف نریشن آپ کے سامنے موجود ہے سکرین پر سب سے پہلی حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں محمد بن عمر الواقدی نام کا ایک راوی ہے جو محدثین کہتے ہیں یہ راوی کذاب تھا لائر تھا ایک جھوٹا نریٹر تھا دوسری حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں محمد بن حمید نام کا ایک راوی ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کذاب لائر نریٹر تھا تیسری حدیث میں آتا ہے جوائیبر نام کا ایک راوی ہے جو ضعیف جداً بہت ویک نریٹر ہے اور چوتھی جو چین آف نریٹر ہے وہ چین آف نریٹر ہی کمپلیٹ نہیں آئی ہے اسی وجہ سے وہ اتھنٹک چین آف نریٹر نہیں ہے یہ چار چین آف نریٹر ہے اور چاروں کے اندر یہ پرابلم ہے اور یہ پرابلمز جن بیسز پہ ہے وہ بیسز بکس آف رجال یعنی بکس آف رجال کے اندر وہ راویوں کی جو انفرمیشن ہے جو ان کے بارے میں رولنگز ہے جو ججمنٹس ہے اور وہ راویوں کے بیسز پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساری حدیثیں وہ راویوں کی چیک کی جاتی ہے تو کوئی کوئی انسیڈنس کی بات نہیں ہے کہ اس حدیث کے اندر ایسے ناریٹرز ہیں یعنی کہ یہ بات اوثنٹک اور ثابت شدہ نہیں ہے تو میں یہاں پہ یہی بات کہوں گا کہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے وہ صحیح بات ہے یا نہیں ہے وہ چیک کرنا نازم ہے اور اگر آپ کے پاس چیکنگ نہیں ہے تو کھموش روح کم سے کم دیکھیں دنیاوی طور پہ ہم سب یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی لائر ہے کوئی جھوٹا سورس ہے جیسے مثال کے طور پہ کچھ ویب سائٹس ہوتی ہیں جو کلک بیٹس کے طور پہ کچھ بھی تھمنے لگاتے ہیں اندر کچھ ہوتا ہے بس وہ چاہتے ہیں کوئی کلک کرے اور اندر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اگر اس کے بسنس پہ کوئی خبر پڑھ کے تھمنیل دیکھ کر کے بولے کہ میں نے یہ دکھا اور کہے پروپیگانڈا کریں کہ تم بیوکوف ہو کیا کوئی چیز کہنے سے پہلے کیا تمہیں چیک نہیں کرنا چاہیے تو یہ ویسی بات ہے اور میں یہی کہوں گا یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی سونا بول کر کے فیک چیز دے رہا ہے لوگوں کو اب لوگوں کو جنہوں میں معلوم نہیں ہیں جنہیں پرخنے نہیں آتا ہے وہ کہیں گے شاید یہ سونا ہے اور لے کر کے اس کو ویلیو کریں گے لیکن حقیقت میں کیا ہے یہ ایک فیک چیز ہے اور یہ فیک انفرمیشن ہے بہت ساری فیک انفرمیشن جو لوگ فہلاتے ہیں اس میں سے یہ بھی ہے امید کرتا ہوں کہ لوگ کم سے کم ایک سٹینڈرڈ ڈیولپ کریں گے کوئی چیز میں اگر سوال بھی اٹھانا ہے تو کم سے کم ایک ویلیڈ سوال ہونا چاہیے جو کوئی اوثنٹک سورس سے آیا ہوا ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سوال کا جواب سمجھیں ایک سوال یہ کسی نے اٹھایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آیا تھا خواب میں کہا گیا یہ خواب دو بار آیا سعی بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے آئیشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے وہ ہسٹاریکل سورسز کوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہاں پر دیکھائے جاتا ہے کہ خولہ رضی اللہ عنہ نے سجیسٹ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ آئیشہ سے شادی کریں وہ کہتے ہیں خواب نہیں خولہ سے آیا تھا خواب سے نہیں آیا تھا خولہ سے آیا تھا سب سے پہلے تو کیا یہ سوال ہے کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ خواب فلفل ہوتا ہے انسانوں کے ذریعے کوئی چیز خواب میں آئی تھی وہ خواب میں نبیوں کی جو خواب ہے وہ اللہ کے طرف سے ہیں تو اللہ کے طرف سے خواب میں ایک بات آئی تھی اور وہی چیز انسانوں میں سے ہیپننگز میں آگے ہونے والے ایونٹس میں خولہ رضی اللہ عنہ نے پھر سجیسٹ کیا کیا یہ دونوں سے ہی نہیں ہو سکتے ہیں کیا یہ کہنا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے ایسا بنتا ہے یہاں پہ کیا یہ چیز بنتی ہے کہ دو میں سے ایک ہی صحیح ہو سکتی کیا دونوں سے ہی نہیں ہو سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں خواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں ہماری لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خواب ہوتا ہے ایک انسان کو آتا ہے پھر ریال ایونٹس کے اندر وہ چیز فلفل ہوتی ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے نہیں خواب نہیں تھا یہ ریال ایونٹ تھا ارے ریال ایونٹ اور خواب دونوں تھا اس میں کونسی مشکل باتیں کسی کے سمجھنے کے لئے تو یہ بھی ایک فیک قسم کا سوال ہے جو لوگ پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بس ایک الزام لگاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کم سے کم انہیں ایک تھوڑا سا لیول ڈیولپ کرنا چاہیے سوال پوچھنے میں بھی ایک تھوڑا مہار ڈیولپ کرنا چاہیے امید کرتا ہوں کہ سوال کے جواب آپ سمجھ گئے سوال یہ ہے کہ ابو بکر دلانہوں کے پاس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروپوزل لائے گیا آئیشہ ردلانہ کے لئے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میرے بھائی ہیں وہ میری بیٹی سے کیسے شادی کر سکتے ہیں یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ابو بکر دلانہ خوش نہیں تھے راضی نہیں تھے شادی نہیں کرانا چاہتے تھے اور انہیں مجبور کر کے شادی کرائی گئی آئیے اس سوال کا جائزہ لیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک برادہ ہوت قائم کیا تھا اور وہ برادہ ہوت میں ابو بکر دلانہوں ایک طرح کے برادر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ برادہ ہوت کے اندر ایک بات سمجھ لیجئے کہ اسلام نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ جو ریال برادرز ہیں نا جو خون کا برادہ ہوت ہے وہ برادہ ہوت میں کچھ رولنگز آتی ہے کہ مثال کے طور پر جو بھائی ہے ریال بھائی ہے اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو مو بولے بھائی ہوتے ہیں یہ جو مو بولے رشتے ہوتے ہیں جو مو بولا بھائی ہے اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ کچھ پروہیبشنز ہے جو اسلام میں منع ہے اور جو حلال ہے وہ حلال ہے وہ کلیر ہے جو حرام ہے وہ حرام ہے وہ بھی کلیر ہے بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ جب ابو بکر دلانہ نے کہا انما ناکھوک کہ میں تو آپ کا بھائی ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے بھائی ہو اللہ کے دین میں اللہ کی کتاب کے مطابق وہی علی حلال لیکن وہ میرے لئے حلال ہے یہ ایک ایسا سٹیج تھا کہ مکہ کے اندر کا دور تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے ابو بکر دلانہ بھی مکہ میں تھے اور ریلیجن کی تعلیمات آہستہ آہستہ آئی جو اسلام کی تعلیمات جو آہستہ آہستہ آئی اس کے اندر اپنا ایک بہت بڑا وزجم ہے وہ تعلیمات جو گراجولی آ رہی تھی اس کے اندر کئی بار ایسا ہوتا لوگ سوال پوچھتے اور آپ ایک بات سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں ایک بہترین ٹیچر جو ہوتا ہے وہ سب چیز ایک ساتھ میں نہیں سکھاتا ہے ایک بہترین ٹیچر جو ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ سکھاتا ہے ایک بہترین ٹیچر انٹریکٹف طریقے سے سٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے دنیا وی ٹیچرز کی میں بات کر رہا ہوں سوال پوچھتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے اور بچوں کو سوال پوچھنے دیتا ہے ان کے جواب میں بات سکھاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دین بھیجا اسلام وہ تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 years کے پیریڈ میں گراجولی نازل ہوئی آہستہ آہستہ آیتیں نازل ہوئی قرآن میں آتا ہے لینو ثبتہ بھی فوادک تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی ملے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ ایک سٹیج تھا کہ ابو بکر الدلاؤں کے لئے کلیر نہیں تھا کہ یہ جو بھائی ہوتے ہیں جو مبولا بھائی ہے کیا اس کی بیٹی سے شادی ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے تو انہوں نے ایک ویلڈ سوال پوچھا بس جب انہیں جواب مل گیا وہ سیٹسفائی ہو گئے اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے ہوتے اگر وہ مطمئن نہیں ہوئے ہوتے اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ ان کا سوال ایک ریلیجس سوال تھا ریلیجن کے اعتبار سے ان کے لئے جب بات یہ کلیر ہو گئی کہ میریج کے معاملے کے اندر الگ ہے جو دین کے ریلیجن کے جو بردرز ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میریج کے تعلق سے وہ ریال بردر والا معاملہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بعض لوگ ابجکشن لینے کے لئے لیتے ہیں کہ نہیں مبولا بھائی بھی ہو دینی بھائی بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی اس کی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو لوگ دینی بھائی بڑھانے میں ڈرتے کہ لوگوں کو دینی بھائی بنائیں گے تو کل جا کے ساری چیزیں ویسی ہو جائے گی وراست میں بھی آ کر کے لوگ شہر مانگیں گے ان کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو وزڈم ہے اس کے اندر کہ مو بولے بھائی کی بھی اہمیت ہے جو دینی بھائی ہے اس کی بھی اہمیت ہے لیکن وہ اہمیت کو خراب نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی یہ سمجھے کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی حرام بن گئی کہ اپنے بھائی بنا دیئے نا تو کئی ساری چیزیں اس کے اندر منع ہو جائے کہ ایسا نہیں ہے تو اس کی وزڈم ہمیں سمجھنا چاہیے اور ایک بات سوچو کہ اگر ابو بکر ادلان وہ نہیں خوش ہوتے تو کیا جو رخصتی سے پہلے کا ٹائم ہے وہ ٹائم میں وہ کبھی نہیں بولتے کیا ایسا ہوتا کہ وہ خوش تھے راضی تھے اور کئی حدیثیں آپ کو اس بارے میں ملے گی کہ وہ اپنی بیٹی کی تربیت کیا کرتے تھے اگر ایسا ہوتا کہ عائشہ ردلان ہاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی سوال پوچھتی یا کوئی ایسی چیز ہوتی جس سے کبھی بھی تھوڑی بھی تکلیف ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابو بکر ادلان وہ اپنی بیٹی کو کریک کرنے میں بہت آگے آگے ہوتے اور بہت اچھی طرح سے تربیت کرتے تو کیا آپ کو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ وہ راضی نہیں تھے بلکہ وہ راضی تھے خوش تھے اور آپ اگر عائرپ کلچر سمجھیں گے تو عائرپ کلچر کے اندر عزت ملتی ہے اگر رشتے قائم ہوتے ہیں عائرپ کلچر کے اندر یہ تھا کہ اگر بیٹی آپ کی کسی کے ساتھ شادی میں ہو تو مطلب یہ ایک بہت بڑا آنر ہے بہت بڑی عزت ہے بہت گہرے تعلقات ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھوں گے کہ آگے کے ٹائم میں ابو بکر ادلانہ نے کتنا بڑا رول پلے کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد پوری امت میں ایک طرح سے ڈسٹربنس تھا لیکن انہوں نے کھڑے ہو کر یہ پورے واملے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہوتا شادی جو ہوئی ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں ہو چکی تھی نکاح تو مکہ میں ہو چکا تھا اور مدینہ میں پہنچے تب جا کے رخصت ہی ہوئی تو آپ خود یہ دیکھو کہ اگر ایسا ہوتا کہ ابو بکر ادلانہ کوئی بڑا رول نہیں پلے کیا ہوتے آگے کی لائف میں یا ان کا انتقال ہو گیا ہوتا کوئی سوال پوچھ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ابو بکر ادلانہ کی بیٹی آئیشہ سے فکس ہوئی اور ابو بکر ادلانہ نے تو کوئی رول پلے نہیں کیا اسلام کی ہسٹری میں کوئی بڑا کام نہیں کیا ان کا تو انتقال ہو گیا تھا پہلے وہ تو اس دنیا سے چل بسے تھے اگر ایسا کچھ ہوتا تو لوگوں کا پھر بھی سوال اٹھ سکتا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے جو فادر تھے پہنچانے میں میں امید کرتا ہوں کہ اس بات کے وہ وزدم کا انگل آپ سب سمجھ سکتے ہیں جو فولش اور بے وکوف جیسے اوبجیکشنز اٹھائے جاتے ہیں ان کی اصلیت میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں شکریہ سوال یہ ہے کہ اسلام کیسے زمانی جاہلیت کا جو سسٹم تھا کہ کم عمری میں شادی ہوتی تھی تو وہ سسٹم کیسے اسلام میں جادی رہ گیا جب مت پرستی روک سکتے ہیں تو کم عمری میں شادی بھی روک سکتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے تو یہ بات کلیر ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کم عمری کی شادی وہ روکا بغیر اجازت کی شادی کو روکا کم عمری کی شادی کسے کہتے ہیں کہ کوئی لڑکی جو بالگ نہیں ہوئی ہے یعنی حیض اس سے نہیں آیا اور اس کی رخصت ہی ہو جائے اس چیز کو روکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس کے دلائل ونشن کر چکا ہوں دوسری چیز کہ کوئی لڑکی جسمانی طور پر فیزیکل طور پر کیپیبل نہیں ہے ڈیولپ نہیں ہے اسے تکلیف ہو سکتی ہے اس کے لئے نقصان ہو سکتا ہے تو انہوں نے روکا لا دورارا ولا درار والا قاعدہ سکھا کر کے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے سکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اگر یہ ساری کنڈیشنز کوئی لڑکی پوری کر رہی ہے اس کے بعد بھی نہیں اٹھرہ سال تک رکھنا بڑے گا ایسا کوئی رول انہوں نے نہیں سکھایا انہوں نے یہ سکھایا کہ یہ چیز فلفل ہو جائے تو شادی کرنے میں جنرلی جلدی کرنا بہتر ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو زمان جہیت میں بھی کچھ نہ کچھ چل رہا تھا تو آپ کو میں بات بتا دوں اسلام کے اندر جو سوسائیٹی میں جو چیز چل رہی ہے نا کہ اگر سوسائیٹی میں مثال کے طور پر لوگ مان رہے ٹو پلس ٹو فور ہوتا ہے تو یہ نہیں سکھایا کہ نہیں 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 سوسائیٹی کی کوئی بھی چیز تمہیں ماننا نہیں ہے ایسا تھوڑی ہے بلکہ آپ یہ دیکھو کہ جو عرف ہوتا ہے نا عرف جو کسٹم اس کے اندر مانیتہ ہے اس کے ایکسپٹنس ہے اس کے رول ہے آپ دیکھئے تین ٹائپ کے عرف ہوتے ہیں پہلا عرف وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی اچھی چیز ہے اسلام میں ریکمینڈڈ ہے انکرنجڈ ہے مثال کے طور پر جنروسٹی ہسپٹیلٹی یعنی کوئی مہمان آیا مہمان نوازی اور لوگوں کی مدد کرنا یہ اسلام میں بہت اچھی چیز ہے تو مان لوگ کچھ جگہوں کے اندر ایسا کلچر ہوتا ہے لوگ وہاں کے بہت مہمان نواز ہوتے ہیں تو اسلام میں اس چیز کو بہت پسند کیا گیا ہے مہمان نوازی اچھی چیز ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کلچرل طور پر بہت دیال ہوتے ہیں بہت جنرس ہوتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے میں بہت آگے آگے ہوتے ہیں یہ اچھی چیز ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو پوزیٹیو اورف ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نہ پوزیٹیو نہ نیگٹیو نیوٹرل ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر کون سا کھانا کھائے اب ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہیں پہ شاورما کھائے جاتا ہے کہیں پہ برگر کھائے جاتا ہے کہیں پہ ایڈلی کھائی جاتی ہے تو اب یہ کیا ہے نیوٹرل ہے اب کوئی اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ نہیں شاورما کھانا زیادہ فضیلت ہے اور ایڈلی کھانا ورسر ہے نہیں نہیں اس کے اندر یہ نیوٹرل اورف ہے یعنی آپ وہاں جاؤں گے آپ وہاں برگر کھاؤں گے وہاں جاؤں گے تو آپ ایڈلی کھاؤں گے تو چلے گا کوئی پرابلم نہیں ہے اسی طرح جو کپڑے پہن رہے ہیں ایس لونگ ایس آپ کی باڈی کورڈ ہے تو کپڑے کے اندر ہر کسی کے اپنی پیٹنز اور ڈیزائنز ہوتی ہے اپنے کلچر کے اندر یہ ایک نیوٹرل چیز ہے تو یہ نیوٹرل چیز ہے جیسے مثال کی طور پر گھر میں ڈیکوریشن کیا کرتے ہیں تو اسلام نے اس میں نہیں کہا کہ نہیں آپ اسلام میں آرہے ہونا آپ کو سب نیوٹرل چیز چینج کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے وہ نیوٹرل چیز ایکسپٹڈ ہے کہ آپ کرو کوئی پرابلم نہیں ہے تو کوئی چیز ہے پوزیٹیو ہے بہت اچھی کوئی چیز ہے نیوٹرل ہے اور کوئی چیز ہوتی ہے جو اسلام کی ٹیچنگ کے خلاف ہے اسے کہتے ہیں الورف الفاسد یعنی ایسا عرف ایسی کسٹم جو نیگٹیو ہے جیسے مثال کے طور پر کہیں پہ اگر کوئی آپسین کلچر ہے یا کوئی رونگ کلچر ہے جو اسلام کی ٹیچنگ کے خلاف ہے اسلام نے بتتمیزی منع کیا ہے اسلام نے بیڈ لینگویج منع کیا بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی جگہ پہ کلچرل طور پر گالیاں دیتے ہیں تو یہ منع ہے یہ کیا ہے عرف الفاسد ہے نیگٹیو عرف ہے تو تین چیزوں میں ڈیوائیڈ ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں یہ شادی کے مسئلے کے اندر کوئی چیز ہے پرمیسبل ہے کوئی چیز غلط ہے اور یہ چیز ہم سٹیڈی کر چکے ہیں اب کوئی کہے گا عرف کی دلیل کیا ہے تو عرف کی بہت سارے دلائل ہیں تو دلیل میں سے مثال کے طور پر جو قرآن کے در کئی جگہوں پہ ہے کہ اچھی باتوں کا حکم دو بری چیز سے روکو اچھی چیز کیا ہے بھئی اچھا کیا ہے تو ایک جنرلی جو اسلام نے بھی اچھا بتایا اور جو سماج میں جو جنرل طور پر اچھا ہے اس کو ایکسپ کرنا سکھایا گیا یا جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر انیس میں کہ ان کے ساتھ رہو بالمعروف اچھے طریقے سے رہو اب اچھا طریقہ کیا ہے اسپیسیفائیڈ نہیں ہے مطلب جو سوسائٹی میں عرف میں جنرلی اچھا سمجھا جاتا ہے وہ ایکسپٹڈ ہے اسی طرح ایک بار ایسا ہوا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے شوہر بہت کنجوس ہے گھر میں خرچے کی بھی پیسے نہیں دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے لو بالمعروف جو معروف ہے وہ طریقے سے تم لے لو اپنے شوہر کے پیسوں میں سے اس کی اجازت کے بغیر بھی جو جائز ضرورت ہے اس کے لئے لے رہے ہو بالمعروف معروف یعنی what is fair معروف کیا ہے یہ چیز چینج ہوگی جگہ اور زمانے اور دور کے اعتبار سے اسی طرح سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر 233 میں مینٹیننس کے تعلق سے بھی آتا ہے معروف جو معروف چیز ہے جو ایکسپٹک چیز ہے اس طرح سے بچوں کا مینٹیننس ڈیوارس کے بعد میں دیا جائے تاکہ بچوں کے خرچے سنبھالے جائے تو معروف آدمی رچ آدمی اپنے طریقے سے دے گا جو قریب آدمی اپنے طریقے سے جو معروف ہے وہ جو نارمل ہے اس طرح سے دیا جائے گا یہ ایویڈنسز ہے میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ وہ تو زمان جاہلیت میں چلتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز کو کیسے جاری رکھ رہے ہیں جیسے آج مان لو کہ کوئی جگہ پر وہاں کی لڑکیوں میں نارمل بات دکھی جاتی کہ اٹھرہ سال سے پہلے انہیں حیز بھی نہیں آتا ہے فزیکلی بھی ڈیولپ نہیں ہوتی منٹلی ڈیولپ نہیں ہوتی اور کوئی کہے کہ یہاں پہ تھوڑا اٹھرہ سال کا خیال رکھو تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسلمز کیسے مان سکتے ہیں تو ہم یہ بات مانتے ہیں کہ جو معروف ہے معروف وہ بات کے مطابق چل سکتے ہیں جو معروف ہو اور جو سٹینڈرڈ اسلام نے بتایا کبھی کہیں پہ کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے ایک گھر میں لڑکی جلدی بالک ہو گئی دو بہنوں میں ہو جاتا ہے کہ ایک بہن جلدی حیز آ جاتا ہے دوسرے کو لیٹ آتا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنا ہے اور یہ ساری چیزوں کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ اسلام کا قائدہ آپ لوگ اس سوال کی جواب میں سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ